اس نے ایک اچھا سوال کیا پروگرام کے تعلق سے سوال ہے ان کا عورتوں کے لئے محرم سے پردہ کرنا ہے یہاں پر عورتوں کے خیمے میں سکرین ہے اس پر نامحرم نظر آتے ہیں مطلب غیر محرم نظر آتے ہیں کیا یہ درست ہے اگر صرف آواز کا ہی انتظام ہو تو کیا یہ کافی نہیں کہ سکرین پر غیر محرم کو دیکھنا کیا جائز ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھئے عورت اور مرد کے پردے میں فرق ہے کیا میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے عورت اور مرد کے پردے میں فرق ہے جس طرح سے عورت کا پردہ ہے ویسا مرد کا پردہ نہیں ہے اگر دونوں کا پردہ برابر ہوتا تو شریعت دونوں کو برخے کا حکم دیتی کیونکہ شریعت ظلم نہیں کر سکتی کسی پر اگر دونوں کا پردہ برابر ہوتا تو دونوں کو نخاب کا حکم دیتی عورتوں کو دیا گیا ہم کو نہیں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے عورت مرد کو بینہ شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے با وقت ضرورت با حالت ضرورت لیکن مرد اور عورت تو کسی بھی حال میں نہیں دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ دونوں کا پردہ لگ ہے آپ کہیں گے وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخاری کی روایتیں کہا عید کے دن کچھ حبسی غلام آئے تھے جو کرتب دکھا رہے تھے کہا تم دیکھنا چاہوں گی حضرت عائشہ نے کہا ہاں اور وہ کہتی ہے رسول اللہ سامنے کھڑے رہے میں آپ کے کندے پر تھوڑی رکھ کر سنتی رہی دیکھتی رہی جب تک دیکھنا دل جہاں پھر چلے گئی اور پھر رسول اللہ اس کے بعد گھر آئے یہاں رسول اللہ نے حبسی غلاموں کے کرتب دکھائے دینی درس نہیں سنایا کرتب دکھائے مطلب ایک عورت کسی غیر مہرہ مرد کو بینہ شہوت کی نگاہ سے بوقتِ ضرورت بحالتِ ضرورت بغرص دیکھ سکتی ہے بینہ شہوت کی نگاہ سے یاد رکھی یہ بات اس کے لئے جائز ہے لیکن مرد کا کسی بھی حالت میں عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے دوسرا وہاں جو سکرین میں جو آ رہا ہے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے آپ سے پردہ نہیں آپ کو مجھ سے پردہ ہے تو آپ مجھے وہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں اور تمام علماء نے اس کی بہرحال اجازت دی کہ آپ اس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں حرض نہیں اب وہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ امی مختوم رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ کی کچھ بیویاں کھڑی تھی آپ نے کہا اندر جاؤ رسول اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تنابی نہ ہے تو کہا تم تو اندھی نہیں ہو یہ حدیث ضعیف ہے یاد رکھی اس کے پر مقامل بخاری کی روایت یہ صحیح ہے تو لہٰذا اس سے بات بدا چلتی ہے کہ مرد عورت مرد کو بینہ شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے مرد عورت تو کسی بھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا یاد رکھی ہے تو کچھ لوگ گلتے ہیں ہماری نگاہ اچھی ہے پاک ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے مرد نہیں دیکھ سکتا عورت دیکھ سکتی ہے بسکر